موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین ام آباد محترم ناظرین اکرام پچھلی نسیست کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ملک شام جانے کے تعلق سے جو بہرہ راہب سے ملاقات کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس وقت آپ کے منبارہ سال تھی اسی واقعے کو بنیاد بنا کر کے مستشرقین نے کس طرح سے اترازات کیے ہیں اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی اور پھر اس کا کیسے رد کیا گیا ہے ان کے اترازات کا کس طرح سے جواب دیا گیا ہے ان میں ایک پوائنٹ باقی رہ گئی تھی اس پر ہم آپ کو آپ کی توجہ مفضول کرائیں گے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا بہرہ راہب کا بہرہ کے بارے میں خود جو معلومات ہیں وہ خود مستریب ہیں سنانچہ کسی روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کا نام جرجیس ہے اور کسی روایت میں جرجیس کہا گیا ہے اسی طرح سے کسی روایت میں اس کا نام سرجیس بتایا گیا سین سے اور بعض روایتوں میں سرجیس آیا ہے کسی روایت میں آتا ہے کہ یہ جو اس کا نام ہے یہ آرامی زبان ہے جس کا معنی ہوتا ہے منتخب کرنا چننا جبکہ کسی روایت میں آیا ہے کہ یہ سوریانی نام ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ماہر تجربہ کار بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ ایک راہب تھا جس کا تعلق قبیل عبدالقیس سے تھا مطلب یہ ہوا کہ وہ عربی تھا کیونکہ قبیل عبدالقیس یہ عرب قبیلہ ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ عیسائی راہب تھا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ یہودی تھا یعنی اگر ہم اس راہب یعنی بحیرہ کے بارے میں خود جب دیکھتے ہیں تو معلومات مستریب ہیں چونکہ مختلف روایتیں ہیں بہت ساری روایتیں اسے واقعے کے تعلق سے آتی ہیں اور اس کی ذات کے تعلق سے خود معلومات مختلف ہیں کیا ایک ہی آدمی کے بارے میں کوئی روایت کہتی ہے کہ وہ عربی راہب تھا کوئی کہتی ہے کہ وہ عیسائی راہب تھا کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک یہودی عالم تھا تو آخر ہم کس کو مانیں گے ساری روایتیں تقریبا ہم پر اللہ ہے سب کے اندر کچھ نہ کچھ خامی پائی جاتی ہے سنت کے اعتبار سے تو ہم کس کو ترجیح دیں گے حالانکہ مورخین نے عام طور سے اسے عیسائی راہب مانا ہے دوسروں کو کیوں چھوڑ دیا آخر وجہ ترجیح کیا ہے کسی نے وجہ ترجیح بیان نہیں کی ہے خلاص کلام یہ ہے کہ اس واقعے کے بارے میں جیسا کہ عام معتدل مورخین نے کہا ہے کہ اس واقعے کو صرف ہم اتنا مانیں گے کہ اللہ کے رسول نے چچا کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ تھے ملک شام تجارت کے لئے گئے تھے ساتھ میں اور راستے میں کسی عیسائی راہب سے ملاقات ہوئی تھی اور اس نے کچھ پیشین گوئیاں کی تھی اس کے علاوہ اور اس واقعے کی کوئی اہمیت نہیں ہے جزئی طور پر جزئیات پر جتنے اس کے اندر جزئیات ہیں بہت ساری چیزیں ہیں کچھ موجزات کا بھی بیان کیا گیا ہے تو جو اس کے اندر موجزات ہیں اور اسی طرح سے بعض جزئیات ہیں تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ سب راویوں کی طرف سے اضافہ آئے جات اس لئے کہ کوئی بھی روایت اس کی سند جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور محدثین کے ہاں کسی محدثین نے محدثین میں سے کسی نے بھی اپنی کتابیں میں اس کو شامل نہیں کیا ہے اور جو محققین علماء ہیں تاریخ دان میں ان لوگوں نے اس روایت کو صحیح نہیں مانا ہے بعض نے تو اس کو داستان اور کہانی قرار دیا ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسم میں اپنے چچا بطالب کے ساتھ گئے تھے اس کے علاوہ ہم مزید ہے اس کی تفصیل نہیں مانیں گے کیونکہ بہت سارے مستشریقوں میں مولیدین اسی واقعے کو بنیاد بنا کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اسلام کیا ہے سوائی حسائیت کا ایک چربہ ہے تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزوں سے ہمیں بچنا بھی ہے ناظرین اکرام اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس دور کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ دور جاہلیت میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیسس سے پہلے کیا کارنامیں انجام دیئے آپ کیا کرتے تھے اس وقت کیا مزگولیت تھی آپ کی تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسس سے پہلے آپ نے جو کچھ بھی کیا اس میں جو اہم چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو چرائے کرتے تھے یہ چیز مسہور ہے آپ بچپن میں جب قبیل بن ساتھ کے اندر تھے وہاں پر اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکرییاں چرائے کرتے تھے آپ نے خود اپنے چچاؤں کی بکریوں کو چرائیا ہے ان کے اونٹ کی دیکھ بھال کی ہے اسی طرح سے اہل مکہ کی بکریوں کو آپ نے اجرت پر چرائی ہے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے چنانچہ صحیح ہے ان کے اندر ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم قال سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریوں نہ چرائی صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی چرائی ہے تو آپ نے فرمایا جی ہاں میں اہل مکہ کی بکریوں کو چند کی رات پر چرائی کرتا تھا یعنی اجرت پر آپ اہل مکہ کی بکریوں کو چراتے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بیان کیا کہ انبیاء اکرام بکریوں چرائے کرتے تھے اور میں نے بھی بکریوں کو چرائی تو اس میں کیا حکمت ہے مسلحت کیا ہے کہ انبیاء بکریوں چراتے تھے ان کا ایک یہ اہم شغل تھا اہم کام تھا بکریوں کو چرانا جیسا کہ یہ صحیح ہے ان کی سروائے سے معلوم ہوا کہ ہر نبی نے بکری چرائی ہے تو انبیاء کے بکریوں چرانے کی آخر حکمت کیا ہے اللہ کے رسول نے بھی چرائی آپ بچپن میں قبل بن ساتھ کے اندر تھے وہاں بھی آپ نے چرائی مکہ والوں کے چرائی اور خود اپنے چچاؤں کی بکریوں کو آپ نے چرائی تو اس میں حکمت کیا تھی آخر اس کی کیا وجہ تھی علماء بن حجر نے اس پر بہت ہی نفیز گفتگو کی ہے جس کا خلاصہ یہ اُبھر کر سامنے آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہی کا بار اٹھانے کے لیے اللہ رب العالمین شروحی سے انبیاء کو تیار کرتا ہے اب ہم اس پر تفصیل دیکھیں گے کہ وہی کا بار اٹھانے کے لیے بکریوں کو آخر چرانے میں کیا مسئلہ تھا ہے اور کوئی دوسرا کام کر سکتا ہے آدمی لیکن نبی بنائے جانے کے لیے بکریوں ہی کو کیوں چرانا اور اس کے چرانے میں مسئلہ سمجھی گئی ہے اللہ میں بن حجر کہتے ہیں کہ اہل علم نے کہا ہے کہ نبوت سے قبل انبیاء کرام کے دلوں میں بکریوں چرانے کا شوق پائدہ کرنے کی حکمتی ہے کہ بکریوں چرانے سے ان کو اپنی امت کو صدارنے کا فریضہ انجام دینے کی مسک ہو جائے کیونکہ یہ ایسا کام ہے جس سے ان میں علم و شفقت کے جذبات پائدہ ہوں گے بکریوں چرانے میں بڑا سبر کرنا پڑتا ہے مسئلہ ان کو چرانا چراغاہ میں ان کے ادھر ادھر بکھر جانے سے بکھر جانے کے بعد ان کو پھر دوبارہ اکٹھا کرنا ایک چراغاہ سے دوسری چراغاہ میں لے جانا درندوں اور چوروں سے ان کی حفاظت کرنا ان کی مختلف طبیتوں کو سمجھنا ان کا گھڑی گھڑی بکھر جانا ان کی فطری کمزوری کی بینا پر ان کا بہت خیال رکھنا یہ سب ایسے کام ہے کہ ان کی وجہ سے انبیاء کو اپنی امت کی تربیت اور رہنمائی کے معاملے میں سبر کرنا آسان ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنی ہی زبان مبارک سے بکریوں چرانے کا تذکرہ کرنا اس حقیقت کی بڑی مستنت پہچان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی متوازے اور احسان شناس شخصیت تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر معظم اور مشرب بنایا تھا لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بے حد انکسار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بکریوں چرانے سے ہمیں آپ کے ذوق سلیم اور احساس ذمہ داری کا اندازہ ہوتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو متصف فرمایا تھا کہ جو ہی آپ کو اندازہ ہوا کہ میں کچھ کام کرنے کے قابل ہو گیا ہوں آپ نے اپنے چچا محترم سے ان کا بوجھ ہٹانے کے لئے خود کام کاج کرنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم آیالدار تھے یعنی آپ کا جو گھرانہ تھا یہ بڑا تھا آپ کی فیملی بڑی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فیملی کا ہاتھ بٹانے کے لئے خود آپ نے تیار کر دیا اللہ تعالیٰ کے لئے ہرگز یہ مشکل نہ تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے راحت بخص زندگی بسر کرنے کے تمام وسائل خود مہیا کر دیتا اور آپ کو روزی کی دوڑ دھوپ اور محنت و مشکل سے بالکل بے نیاز کر دیتا مگر اللہ رب العالمین کی حکمت کا تقاضی تھا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ انسان کا بہترین مال وہ ہے جو وہ خود اپنی محنت و مشکل سے کمائے اور مفید انسان وہ ہے جو اپنی طاقت اور بسات کی مطابق معاشرے کو اپنی خدمات سے فیضیاب کرے اسی سے انسان کی شوقت اور اس کی شان قائم رہتی ہے اسی طرح سے دعوتوں تبلیغ اور تحریک کا کام کرنے والے اس وقت تک اپنا وقار قائم نہیں رکھ سکتے جب تک اپنی روزی وہ خود نہ کمائیں اگر ان کا گزارہ لوگوں کے عطیات اور صدقات اور خیرات پر ہوگا تو وہ لوگوں کے نزدیک بے وقات ہو کر رہ جائیں گے اسی لئے ہر صاحب دعوت کے لئے ضروری ہے کہ اپنی معیشت کے سلسلے میں وہ اپنی ذات اور محنت پر اعتماد رکھے اور ماغنے سے پرہیز کرے تاکہ دنیاوی طور پر کسی شخص کا اس پر کوئی احسان نہ ہو اور وہ اعلائی کلمت الحق کا فریضہ پوری قوت اور بے باقی سے ادا کر سکے تو بکریوں کے چرانے کی مسلحت کے تعلق سے اللہ میں بن حجر نے جو ایک مفید بحث کی ہے اور جس کے اندر انہوں نے بہت ساری حکمتیں بتلائی ہیں وہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تاکہ انبیاء کرام وہی کا بار اٹھانے کے لئے پہلے سے تیار رہیں نیزیے کی ان کو جو اپنی امت کو سبھالنے میں ان کی تربیت کرنے میں اور ان کے ذریعے سے جو پریشانی اور مصیبت آ سکتی ہے دعوت دین کے میدان میں ان کو جھیلنے میں ان کو سہنے میں آسانی ہو سکے یہی ان کے مقاصد بتائے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کی زندگی میں بیسس سے پہلے مکہ کے اندر ایک لڑائی ہوئی تھی جسے حرب فجار یا جنگ فجار سے جانا جاتا ہے کیا اللہ کے رسول اس میں شریک ہوئے تھے آپ کا اس میں کیا کارنامہ تھا آپ کا اس میں کیا کام تھا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس جنگ کے بارے میں پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت پندرہ سال کی تھی بعض روایتوں کے مطابق بیس سال تھی یہ جو جنگ ہوئی تھی جو لڑائی ہوئی تھی ایک طرف قریش تھے اور ان کے ساتھ بنو کنانا کے لوگ تھے اور دوسری طرف قیسے آئلان کے لوگ تھے قریش اور کنانا کی طرف سے جو کمانڈر تھا حرب ابن امیہ کیونکہ وہ اپنے سن و شرف کی وجہ سے قریش اور کنانا کے نزدیک بہت بڑا مرتبہ رکھتا تھا قیتے کی شروع میں کنانا پر قیسے آئلان کا پلہ بھاری رہا لیکن شام ڈھلتے ڈھلتے قیس پر کنانا کا پلہ بھاری ہو گیا اسے حرب فجار کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ جو لڑائی ہوئی تھی پہلی بات یہ کی حرم کے اندر ہوئی تھی اور دوسری بات یہ کی حرمت والے مہینے میں ہوئی تھی ایک ساتھ دو دو حرمتوں کو پامال کیا گیا تھا اس لئے اس کا نام ہی حرب فجار رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھی اس جنگ میں شریف ہوئے تھے لیکن آپ کا کیا کام تھا آپ نے کیا کیا تھا اس میں کہتے ہیں کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے تیر اٹھا اٹھا کے دیتے تھے اس سے جنگ کی وجہ اور سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک قریشی کو مار دیا گیا تھا نانچہ قریش کے جو حلیف قبائل تھے وہ اکٹھا ہوئے اور اس کی دیت کا مطالبہ کیا جب انہوں نے دیت دینے سے انکار کیا تو پھر یہ لڑائی شروع ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 20 سال کی تھی ایک روایت کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے اس جنگ کے اندر صرف اتنا کام کیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کے دیتے تھے یہ تین طرح کی جو روایتیں ہیں جنگ فجار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے اگر ہم تاریخی روایتوں کے علاوہ دیکھتے ہیں حدیثوں کے اندر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا تعلق ہے ظاہر سی بات ہے حدیث کی کتابوں میں کہیں اس کا ذکر ہونا چاہیے لیکن حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہمیں ظاہر سی بات ہے حرمت کی پامالی کرنے والی جنگ میں حصہ لینے کے لیے کسی واضح دلیل کا ہونا ضروری ہے کہ اس کو حرب فجار کہا گیا حرمت والے مہینے میں یہ جنگ لڑی گئی اور حرم کے اندر یہ جنگ لڑی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس میں شریک تھے تو اس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کسی واضح دلیل کا ہونا ضروری ہے ایسی کوئی واضح دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے اور دوسری بات یہ کہ ابن عسیحاق نے خود اس روایت کو جو نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر بغیر سنت کی نقل کیا ہے ابن سعید نے بھی طبقات القبرہ کے اندر واقعی کی سنت سے نقل کیا ہے جن کو مطروق کہا جاتا ہے اور یہ کی جن محققین علماء نے صیرت کی تحقیق تلخیص اور تہذیب کی ہے اس واقعے کو شامل نہیں کیا ہے بہت سارے محقق علماء نے جنہوں نے تاریخ کی تحقیق کی ہے اس واقعے کو شامل نہیں کیا اللہ مالبانی نے خود جنہوں نے صیرت ابن حسام کی تلخیص کی ہے اور صحیح السیرہ نبویہ انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر اس واقعے کو نہیں نقل کیا ہے اسی طرح سے محمد بن رزق ترہونی نے بھی صحیح السیرہ لکھا ہے سیرت کے اندر جو صحیح واقعات ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا اس کے اندر بھی انہوں نے اس واقعے کو نقل نہیں کیا ہے دکتور اکرمزیہ عمری عراقی نے جو ایک محقق کتاب لکھی ہے صیرت پر اسیرہ نبویہ صحیح اس کے اندر انہوں نے اس واقعے کے بارے میں لکھا ہے کہ اس جنگ کے اندر یعنی اس جنگ کو انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ لڑائی ہوئی تھی قریش اور کنانہ اور دوسری طرف کیسے اعلان کے درمیان لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرکت ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوئے تھے اللہ ماسو حیلی جنہوں نے صیرت پر ایک بڑی کتاب لکھی ہے ارزالعنف اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ جنگ کافروں کے درمیان تھی اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ سے محفوظ رکھا یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شریک نہیں مانتے ہیں کہ اسے جنگ میں آپ نے شرکت کی ہاں ان کی عبارت سے پتا چلتا ہے کہ یہ جنگ ہوئی ہے کافروں کے درمیان یہ جنگ مکہ کے اندر پیس آئی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا دکتور مہدی رسک اللہ جنہوں نے تاریخ پر ملکی سیرت کے اندر دو جلدوں میں محققانہ کتاب لکھی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس جنگ کے اندر شریک ہونے کی کوئی صحیح دلیل ہمارے پاس نہیں ہے البتہ انہوں نے یہ تعویل کی ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک تھے بھی تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے مکمل طور پر یعنی ایک محارب کی حیثیت سے ایک جنگ جو کی حیثیت سے آپ نے اس میں حصہ نہیں لیا تھا بلکہ معاوین کے طور پر جیسا کہ بعض ضعیف روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اپنی چچاؤں کو تیر تھمہایا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر جو آپ کی شرکت تھی وہ ایک علامتی شرکت تھی وہ شرکت علامتی تھی اور معاوین کی حیثیت سے آپ تھے برائے راست کتال میں آپ شریک نہیں ہوئے تھے اس کا جواز یہی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس جنگ میں شریک ہونا یعنی آپ علامتی طور پر ہی شریک رہے ہوں لیکن ظاہر سے بات ہے اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے علامتی طور ہی پر کیوں آپ شریک ہویا تو انہوں نے اس کی یہ وجہ بتائی ہے کہ مقامات مقدسہ اور دیگر محارم کے دفاع میں آپ وہاں پر گئے تھے کیونکہ ظاہر سے بات ہے حرم کا دفاع کرنا یہ ضروری ہے اہل مکہ پر کہتے ہیں کہ حرم کا دفاع کرنے کے لیے وہاں گئے تھے خصوصا جبکہ قیسے اعلان ہی نے ظلم کی ابتدا کی تھی اور انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا تھا ایک قریشوی کو مارا تھا تو ظاہر سے بات ہے مظلوم کی مدد کرنا یہ انبیاء اکرام اور مسلحین کا اور نیک لوگوں کا شیوہ رہا ہے تو اللہ کے رسول اس میں علامتی طور پر شریک ہوئے تھے مظلوم کی مدد کرنے کے واسطے اور اسی طرح سے مقامات مقدسہ کی دفاع میں آم گئے تھے بہرحال ان کی یہ تعویل ہے سب سے پہلے تو یہ ثابت ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول اس میں شریک ہوئے تھے یا نہیں شریک ہوئے تھے اگر نہیں شریک ہوئے تھے تو ہم یہ سب تعویل نہیں کر سکتے ہیں ہاں اگر شریک ہوئے تھے اور صحیح دلیلوں سے ثابت اگر ہو جائے کہ شریک ہوئے تھے تب بعد میں ہم یہ سب تعویل کر سکتے ہیں کہ کیوں شریک ہوئے تھے حالانکہ کسی صحیح دلیل سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک ہوئے تھے چنانچہ اس لڑائی کے بارے میں یعنی جو جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے اس کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ پیش آئی تھی جیسا کی تاریخی روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے محقق علماء کا یہی کہنا ہے کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس جنگ میں شریک ہونے کے لئے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیسس سے پہلے جو ایک اہم کارنامہ ہے وہ حلف الفضول کے اندر آپ کی شمولیت ہے دراصل یہ ایک معاہدہ تھا جو زلقادہ کے اندر تے ہوا تھا قریش کے بہت سارے حلیف قویلوں کے درمیان اور اس کو حلف الفضول اس لئے کہتے ہیں یہ فضول دراصل فضل کی جمع ہے فضل مطلب ہوتا ہے اچھے کام کو فضل و رحسان کہتے ہیں تو یہ فضول جو ہے یہ فضل کی جمع ہے ہم اس کو اپنے اردو زبان کی حساب سے نہ سبجھیں کہ فضول کا مطلب یعنی کوئی فضول کام بیکار کام بلکہ یہ فضول یہ فضل کی جمع ہے مطلب اچھے کاموں کو کہتے ہیں فضیلت والے کاموں کو کہتے ہیں چونکہ جو اہل مکہ تھے وہ فضیلت والے کاموں پر انہوں نے معاہدہ کیا تھا یعنی اہم کام تھا اچھا کام تھا اس پر انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس لئے اس کو حلف الفضول کہتے ہیں اور بعض روایتوں میں آتا حلف المتیبین کہتا ہے یعنی اچھے لوگوں کا معاہدہ تھا تو ظاہر سی بات ہے یہ اچھے لوگوں کا معاہدہ تھا اور اچھے کام کے واسطے یہ معاہدہ کیا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اندر شرکت کی تھی اور بتایا جاتا ہے کہ جس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 120 سال کی تھی عبداللہ ابن جدعان بھی اس کے اندر شرک ہوئے تھے قریش کے چند قبائل جن میں بنو حاسم بنو متلیب بنو اسد بنو زہرہ بنو تیم اور اس طرح سے جمعہ اور سہم وغیرہ قبائل جو قریش قبائل تھے ان کے درمیان یہ معاہدہ پایا تھا اور یہ تیپ آیا تھا کہ مکہ کے اندر کوئی بھی مظلوم اگر نظر آئے خواہ ہو مکی ہو یا غیر مکی ہو اس کی حمایت اور مدد کے لیے سب مل کر کے کھڑے ہو جائیں گے یہ معاہدہ عبداللہ ابن جدان کے گھر میں ہوا تھا قریش کے جو حلیف قبائل تھے ان کے درمیان ہوا تھا اور معاہدہ کے اندر یہ تیپ آیا تھا کہ کوئی بھی شخص ہو مکہ کے اندر چاہے وہ مکی ہو یا غیر مکی ہو یعنی باہر کا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کی جائے گی یہ معاہدہ کا خلاصہ ہے ہم آگے بیان کرتے ہیں کہ اس کا سبب کیا تھا حلف الفضول کا سبب کیا تھا اس کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ یمن سے ایک شخص قبیل زبیت کا تھا وہ مکہ میں آیا تھا تجارت کے لیے آس بن وائل نے اس سے سامان خریدا لیکن قیمت ادا نہیں کی روک لیا قیمت سامان خرید کے لیے کے چلا گیا اور اس نے قیمت ادا نہیں کی یہ بار بار اس کے گھر گیا اور ماغا یہ جو یمنی شخص تھا لیکن اس نے قیمت دینے سے انکار کر دیا تو یہ جو یمن کا شخص تھا اس نے کیا کیا جو قریس کے یہ سارے حلیف قبائل تھے ان کے پاس وہ گیا اور سب سے اس نے مدد کی فریاد کی لیکن کسی نے کوئی توجہ نہیں دی تو اس نے یہ کام کیا کہ جبل ابو قبیس پہ جا کر کے بلند آواز سے چند اشعار پڑھے ممکن ہے شاعر رہا اس نے چند اشعار پڑھے جس کے اندر اس نے اپنی پوری داستان مظلومیت لوگوں کو بیان کر دی اس پہ ہوا کیا کہ زبیر بن عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ بات جب سنی اور اس کے اشعار سنے تو ان پر رکت تاری ہو گئی اور انہوں نے دوڑ دھوپ کرنا شروع کر دی اور کچھ لوگوں کو انہوں نے کٹھا کیا اور اس کے بعد جا کر کے آس بن وائل کے پاس اس کا حق دلایا اس طرح سے حق دلانے کے بعد یہ معاہدہ تے ہوا کہ اس طرح سے ہمیں مل کر کے مظلوموں کی مدد کرنی چاہیے وہ مظلوم خواہ کہیں کا بھی ہو چاہے وہ مکہ کا ہو یا باہر کا کوئی اجنبی ہو مکہ کے اندر اس طرح سے ظلم اور زیادتی کو برداست نہیں کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول کے اندر یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں آپ شریک تھے اس کی آخر حکمت کیا تھی اس کی حکمتوں پر بھی مورخین نے بحث کی ہے اگر اہل جاہلیت اپنے فطری جذبات کی بنیاد پر ظلم کے صد باب کے لئے کٹھا ہو سکتے ہیں تو اہل اسلام کے لئے تو یہ ناغذیر ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں کیونکہ اسلام کی تو دعوت ہی یہی ہے کہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے باطل کا خاتمہ کیا جائے اسلام فطرت انسانی کی بات کرتا ہے فطرت انسانی کے عینے مطابق ہے اسے ہر قسم کی کجی اور انحراب سے بچانا چاہتا ہے اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کی اہمیت پر زور دیں کیونکہ اس معاہدے کا مضمون سراسر اسلام کی دعوت ہے کہ حق کو قائم رکھا جائے اور باطل اور ظلم کو مٹا دیا جائے اللہ کے رسول نے خود صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اس طرح کا معاہدہ خواہ کوئی بھی اگر کرے تو آج بھی اگر مجھے دعوت دی جائے ایسے معاہدے میں شامل ہونے کی چاہے وہ کوئی کافری کیوں نہ کرے تو میں ضرور اس میں شریک ہوں گا چنانچہ اسی کو بنیاد بنا کر کہ آج کل مثال کے طور پر تو وہ معاہدہ وہ پیکٹ یا ٹریٹی چاہے کوئی دشمن قوم ہو یا ایسی طرح سے کوئی کافری کیوں نہ ہو اگر اس طرح کا معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں شامل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر اس کے اندر ضروری ہے کہ وہ ظلم کے خلاف ہو وہ معاہدہ ظلم کے خلاف ہو وہ معاہدہ کسی زیادتی کے خلاف ہو تو ایسی صورت میں اس میں شریک ہو سکتے ہیں کیونکہ ظلم اور زیادتی کو مٹانا باطل کو مٹانا یہ اسلام کا فریضہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر نے اس معاہدے میں جو کردار ادا کیا وہ اس حقیقت کی بڑی روشن دلیل ہے کہ حاسمی خاندان کے لوگ جوامرد تھے اور ایسے مواقع پر وہ دوسروں سے افضل ثابت ہوتے تھے اس خاندان کے شرف و فضل کے لیے یہ گانے عظمت ہی بہت کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان کے تھے یعنی قبیل بن حاسم کے لوگوں نے یہ کارنامہ انجام دیا اور انہی کی تحریک پر یہ معاہدہ مکمل پایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کی اس سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ اچھی چیزوں کی تعریف کی جا سکتی ہے خواہ وہ دوسمنوں ہی کی کیوں نہ ہو خواہ وہ دور جاہلیت ہی کی کیوں نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے اس معاہدے کا تذکرہ ہوا تو آپ نے اس کی تعریف کی باقاعدہ اور آپ نے کہا بھی اس طرح کیا معاہدہ اگر آج بھی ہو تو میں اس میں شریک رہوں گا یعنی آپ کا اشارہ تھا کہ اگر کوئی کافر بھی آج ہمیں بلائے ایسے معاہدے میں جو ظلم کے خلاف ہو تو میں اس میں شرکت کر سکتا ہوں آج ہماری باتیں یہی پر ختم ہو رہی ہیں انشاءاللہ اگلی نسست میں پھر ہم دوسری باتوں کو لے کر کہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لئے ہماری نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری نمبرز پر ٹرانسفر کریں